بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کی تعداد نو سو اسی سے تجاوز کر گئی ہے نو سو بیاسی افراد جو خبر میرے پاس موجود ہے اس کے مطابق اب تک جانبھاک ہو گئے ہیں اور گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران کوئی پنتالیس افراد جانبھاک ہوئے ہیں جبکہ ایک سو پندرہ سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں سندھ میں تیتیس افراد خیبر پکتونخواہ میں دس افراد پنجاب میں دو افراد کی اموات ہوئی ہیں اور متاثرین کی تعداد ستاون لاکھ ارسٹھ ہزار تک پہنچ چکی ہے اب تک چھے لاکھ سے زائد مکانات کو شدید نقصان پہنچا ہے اور چوبیس گھنٹے کے دوران بارہ ہزار گھر ملیہ میٹ ہوئے ہیں یہ کچھے مکانات ہیں زیادہ تر جو بلکل بیہ جاتے ہیں جب اس قسم کی بارشیں آتی ہیں تب اور لگتار جو ہے وہ لائف سٹاک کو نقصان پہنچ رہا ہے جانوروں کو جتنا لوگوں کا وہاں پولٹری کا کام تھا اس کو بہت نقصان پہنچا ہے جو لوگوں کی جمع پونجی تھی اس کو نقصان پہنچا ہے کچھے کے علاقے میں لوگوں نے جو اپنی گہوں اور پورے سال کے لیے اناج انہوں نے زخیرہ کیا ہوتا ہے اس کو نقصان پہنچا ہے اور فصلوں کو بھی نقصان پہنچا ہے سندھ میں سلاب سے انچاس لاکھ لوگ پنجاب میں ساڑھے چار لاکھ لوگ بلوجستان میں چار لاکھ پچاسی ہزار لوگ جو ہیں وہ کیمپوں کے اندر موجود ہیں اور ان سب کی ذمہ داری جو ہے وہ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے اوپر ہے اور جتنی بھی تنظیمیں ہیں وہ سب کام کر رہی ہیں عمران خان صاحب ٹیلی تھون کرنے جا رہے ہیں کیسے کریں گے کیا میکنزم ہوگا یہ سارا کچھ میں آپ کو بتاتا ہوں ہم نے بھی لاہور میں اپنا ایک کیمپ قائم کر دیا ہے کیونکہ بہت سارے دوست کہہ رہے تھے کہ مدد کرنی چاہئے میں خود پیر یا منگل والے دن پیر کی رات کو یا منگل کی صبح میں لاہور سے روانہ ہوں گا نوجوانوں کے ساتھ کافلہ لے کر اور اس میں نہ صرف ہم والنٹیئرز کو لے کر جائیں گے بلکہ ہم کچھ ٹرکوں کے اندر سامان بھی لے کر جائیں گے ہماری کوشش ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ خیمیں زیادہ سے زیادہ مچھردانیاں ادویات خوشک راشن بچوں کے پینے کے لیے جو دودھ ہوتا ہے اس کا جو خوشک دودھ ہے وہ اور ایسی چیزیں جو فوری طور پر لوگوں کو جن کی ضرورت ہے وہ ساری چیزیں مہیا کر سکے چٹائیاں بھی اور وارٹر پروف خیمیں یہ ساری چیزیں ہم وہاں پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں میں نے میرے دوستوں نے مل کر سامان اکٹھا کیا ہے اور کچھ اور لوگ اگر سامان دینا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ہم نے کذافی سٹیڈیا میں ایک کیمپ لگا دیا ہے عارضی طور پر وہاں پہ جو سامان اکٹھا ہوگا اس کو پیر کی رات ہم روانہ کر دیں گے جنوبی پنجاب کی جانب اور وہاں سے سندھ کی جانب دوسری جانب پاک فوج نے بھی اپنی ایک ہیلپ لائن جو ہے وہ دے دی ہے اور جو پاک فوج نے فلڈ لیف کے لیے ہیلپ لائن قائم کی ہے وہاں پہ بھی آپ اطلاع کر سکتے ہیں اور وہاں سے آپ مدد مانگ سکتے ہیں اس کے علاوہ تمام صبائی حکومتیں بھی فنڈ کولیکٹ کر رہی ہیں دنیا پھر سے پاکستان کو فنڈنگ کی جارہی ہے یو اے ای نے بہت آگے بڑھ کے مدد کی ہے پاکستان کی اور یو اے ای کی امداد کے علاوہ جو برطانیہ ہے انہوں نے ڈیڑھ ملین یعنی پندرہ لاکھ پاؤنڈز کی مدد پاکستان کی کی ہے تو ہر طرف سے پاکستان کو امداد دی جارہی ہے اس صورتحال میں عمران خان صاحب نے ٹیلی تھون کرنے کا فیصلہ کیا ہے دو ٹی وی چینلز ہوں گے جہاں سے وہ برائے راست ٹیلی تھون کریں گے لوگوں سے مدد کی اپیل کریں گے ان کے ساتھ وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر اعلیٰ خیبر پختون خواہ یہ دونوں موجود ہوں گے ایک ٹی وی چینل ہے اے ایر وائے اور دوسرا ٹی وی چینل ہے بول ان دونوں ٹی وی چینلز کی انتظامیہ موجود ہوگی جہاں سے اس کو برائے راست نشر کیا جائے گا ٹیلی تھون کو عمران خان صاحب اور ان کے ساتھیوں کے امرہ وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر اعلیٰ خیبر پختون خواہ بھی ہوں گے جبکہ پاکستان میں سینکڑوں میں آپ کو اگر یہ کہوں گے پانچ سو سے زیادہ یوٹیوب چینلز فیس بک چینلز وہ سیم ٹائم میں اس ٹیلی تھون کو دکھا رہے ہوں گے اور ان کو لنک دے دیا جائے گا کپی رائٹ اشو کوئی نہیں ہے وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم اپنے یوٹیوب چینلز پہ بھی دکھا رہے ہوں گے جس پہ آپ ابھی دیکھ رہے ہیں یہاں پہ بھی ہم دکھائیں گے اس ٹیلی تھون کو لوگ رابطہ کر کے عمران خان صاحب کو فنڈنگ دے سکتے ہیں اور اس فنڈنگ کو استعمال کیسے کیا جائے گا یہ ایک مکینزم آرزی طور پہ بنایا گیا ہے جلسوں کو سلاب متاثرین کی مدد کے لیے عمران خان صاحب استعمال کریں گے لوگوں کو موبلائز کریں گے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ سلاب متاثرین کی مدد کریں نمبر دو صبحی سطح پر ڈاکٹر سانیا نشتر کے نیچے فلڈ ریلیف فنڈ قائم کیے جائیں گے فنڈز تمام صوبوں میں سلاب متاثرین پر خرچ کیے جائیں گے اور اس حوالے سے جو ٹیلی تھون ہے وہ پیر والے دن اب رکھی گئی ہے کیونکہ افتخار دورانی صاحب اس سارے معاملے کو دیکھ رہے ہیں میری ان سے بات ہوئی ہے منڈے والے دن نو بجے ٹیلی تھون شروع ہوگی لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ عمران خان پہ تو برائے راست بات کرنے پر پابندی لگائی ہوئی ہے پیمرہ نے تو کیا پیمرہ اجازت دے گا اس ٹیلی تھون کی یعنی عمران خان اتنے برے لگتے ہیں کہ ان کے بولنے کے اوپر پابندی لگا دی ہے اور ان کو لائف دکھایا نہیں جا سکتا پیمرہ نے اس کی پابندی لگائی ہے لیکن ٹیلی تھون تو ایک ایسی چیز ہے جو لائف ہوتی ہے لوگ ٹیلی وین پر دیکھتے ہیں اور وہی سے پھر بات کرتے ہیں اور بات کر کے وہی سے اپنا فنڈ جمع کرواتے ہیں تو اب یہ بھی بات اٹھائی جا رہی ہے اور پاکستان طریقہ انصاف اور جو عام پاکستانی ہے یا خاص طور پر اوورسیز پاکستانی ہے ان کا یہ ایک بڑا کنسرن ہے کہ عمران خان کو لائف بولنے کی اجادت ہونی چاہیے اور تمام ٹی وی چینلز کو یہ لائف ٹیلی تھون دکھانی چاہیے نو بجے کا خبرنامہ جب شروع ہوگا تو اس وقت پیر والے دن عمران خان صاحب یہ ٹیلی تھون کر رہے ہوں گے اور پوری دنیا کے اندر اس کو دیکھا جائے گا پوری دنیا سے لوگ فنڈنگ کریں گے زیادہ سے زیادہ لوگ فنڈ کریں گے اور پھر سلاب متاثرین جو ہے ان کی زیادہ مدد کرنے کے قابل ہو جائیں گے پاکستانی اور پاکستان تحریک انصاف نے اپنے والنٹیئرز کو بھی تیار رہنے کے لیے کہا ہے تو ہر کوئی اپنے تہیں کوشش کر رہا ہے اپنے تہیں زور لگا رہا ہے فلائی تنظیمیں اپنے طور پر کوشش کر رہی ہیں حکومتیں اپنے طور پر کوشش کر رہی ہیں سبھائی حکومتیں وفاقی حکومت فوج اپنے طور پر زور لگا رہی ہے آرمی چیف نے بھی اس میں سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ اس مشکل وقت میں پاک فوج جو ہے وہ اپنے ہم وطنوں کو تنہا نہیں چھوڑے گی بلکہ ان کا خیال رکھا جائے گا مشکل کی اس گھڑی میں عوام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے یہ سٹیٹمنٹ جنرل کمر جعوید باجوا نے دیا ہے آرمی چیف نے اور فوج آپ کو پتا ہے فلائی کاموں کے اندر ان کا ایکسپیرینس زیادہ ہوتا ہے پاکستان کیونکہ ایک غریب ملک ہے تو یہاں پہ کچھ بھی ہو جائے لوگ فوج کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں تو فوجی جوان لوگوں کی زندگیاں بچانے کے لئے کوشش کر رہے ہیں بعض علاقوں میں بڑے دلخراش مناظر دیکھنے کو ملے ہیں کچھ لوگ جو ہیں وہ امداد کی انتظار میں ڈوب گئے کچھ لوگ پانی کے ساتھ بہ گئے لوگوں کی گاڑیوں اور املاک بہ گئی جانی نقصان بھی ہوا ہے لیکن بڑی کوشش کی گئی ہے لوگوں کو بچانے کے لئے مقامی لوگوں نے کوشش کی تنظیموں نے کوشش کی اور بڑے پیمانے پر لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت ایک دوسرے کی بہت مدد کی ہے خیبر پختون خواہ اس میں بازی لے گیا ہے خیبر پختون خواہ نے وقت سے پہلے نہ صرف سب کو آگاہ کیا بلکہ لوگوں کو ان کے علاقوں سے نکالا لوگوں کے سامان کو نکالا پولیس اپنے سر کے اوپر سامان اٹھا اٹھا کر لارہی تھی انتظامیہ دن رات کام کر رہی تھی تو خیبر پختون خواہ کی حکومت کو ہم شاباش دیتے ہیں کہ انہوں نے سب سے اچھا کام کیا ہے جو فلائی تنظیمیں کام کر رہی ہیں حفظید کے لوگ انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے الخدمت والوں نے بہت اچھا کام کیا ہے جماعت اسلامی نے پھر ان کے علاوہ جو ہے وہ سیلانی والے بہت اچھا کام کر رہے ہیں ایدھی والے اچھا کام کر رہے ہیں جتنے لوگ اس شاندار کار خیر میں اخوت والے جو لوگ بھی حصہ ڈال رہے ہیں وہ سب شاباش کے مستحق ہیں چاہے وہ پولٹیکل پارٹیز ہیں چاہے وہ نون پولٹیکل لوگ ہیں تحریک لبیک کے لوگوں نے اس طرح کی ریلیف ایکٹیوٹیز میں کیونکہ ان کا بہت لمبا ایکسپریئنس نہیں ہے نئی جماعت ہے لیکن ان کے لوگوں نے بڑے جذبے سے حصہ لیا ہے ان کو بھی شاباش چھوٹے چھوٹے والنٹیئرز گلی محلوں کی سطح کے اوپر نوجوان سٹوڈنٹس سب کام کر رہے ہیں ان سب کو بہت شاباش امپورٹڈ اکمران یعنی اس وقت یہ پلان کیا جا رہا ہے کہ بنی گالا پہ چھاپا کیسے مارا جائے کہ شاباش گل نے جو بیپر دیا وہ بنی گالا کے لینڈ لائن نمبر سے دیا لہذا شاباش گل کو پکڑ دیا تھا اب کہتے ہیں کہ بنی گالا میں چھاپا مارنا ہے یعنی کہاں لے کر جانا چاہ رہے ہیں اس ملک کو بنی گالا میں چھاپا مارنے کی باتیں کر رہی ہے پولیس عساق ڈار صاحب کا سٹیٹمنٹ آیا اس کے اندر پوری کی پوری پولیٹکس انوالو ہے ادھر ملک سلاب میں ڈوب رہا ہے وہ عمران خان کی برائیاں کرنے پہ لگے ہوئے ہیں آپ احسن اقبال کو دیکھیں اگزیکٹلی یہی کام وہ بھی کر رہے ہیں رانہ سناؤلہ بھی اگزیکٹلی یہی کام کر رہے ہیں شاباش شریف صاحب نے بطور وزیر آزم ایک سٹیٹمنٹ دیا اس میں بھی وہ ایک پلٹیکل پارٹی کو پاکستان طریقہ انصاف کو ٹارگٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں نواز شریف صاحب نے سلاب ذدگان کے لیے جو سٹیٹمنٹ دیا اس کے اندر بھی سیاست ڈال دی ہے مولانا فضل الرحمن صاحب اس وقت کہاں غائب ہیں کسی کو کچھ پتا نہیں ہے وہ بیرون ملک دارے پر ہیں وہ ترکی میں موجہیں کر رہے ہیں اس طرح کی ویڈیو در تصاویر سوشل میڈیا پر لگائی جا رہی ہیں اور مولانا فضل الرحمن صاحب نے بھی جو بیان دیا ہے وہ صرف اور صرف سیاسی بیان دیا ہے کسی جگہ پہ وہ ان کی جماعت لوگوں کو مدد فرام کرتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ سلاب آپ کے صوبے میں تقریباً کوئی پندرہ بیس دن سے آیا ہوا ہے آپ بیرون ملک جانا چاہتے تھے مبینہ طور پر حارون رشید صاحب کے بقال آپ کو ٹائم نہیں دیا بیرون ملک حکمرانوں نے اور ان کے وزراء خارجہ نے تو آپ نے پھر سندھ کا دورہ کرنے کا فیصلہ کیا اور اس کو اپنے سیاسی فائدے کے لیے استعمال کرتے ہوئے آپ نے بھی بنی گالا پر عمران خان پر تنقید کی ہے یعنی یہ سارے حکمران اس سلاب کو عمران خان کے خلاف استعمال کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان سیاست بند کر دے اور یہ سارے سلاب کے نام کے اوپر سیاست کرتے چلے جائیں کرتے چلے جائیں عمران خان صاحب کے جلسے آپ روک لیں گے تو کیا آپ سلاب متاثرین کے لیے بجلی کے بل ماف کر سکتے ہیں کیا ان کے لیے خوراک مفت کر سکتے ہیں کیا ان کے لیے تمام سبسیڈیز بحال کر سکتے ہیں کیا ان کے لیے پیٹرول سستہ کر سکتے ہیں کیا ان کے لیے آپ جو ظلم اور ستم کر رہے ہیں سارا ختم کر سکتے ہیں اب اس سکھر کے اندر لوگوں نے شہباز شریف کو دیکھ کر اعتجاج کیا وہاں کی پولیس نے ان کو پر پرچے دے دی ہیں ایک تو لوگ ڈوب ڈوب کے مر رہے ہیں لوگ سلاب سے منتاثر ہو رہے ہیں دوسری جانب ان کا مزاق اڑا رہے ہیں حکمران کہیں پہ ان کو پچاس پچاس روپے دے کر کہیں پہ کچھ کر کے ادھر شرجیل انام میمن صاحب کی ایک ویڈیو ہے یہ سوشل میڈیا کے اوپر آئی ہوئی ہے اور اس میں کلیم کیا جا رہا ہے کہ شرجیل انام میمن صاحب اپنی زمین کو بچانے کے لیے اپنے علاقے کو بچانے کے لیے لوگوں کے جو گاؤں ہیں ان کو ڈبو رہے ہیں اس قسم کی چیزیں ہر جگہ سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہر جگہ کی جا رہی ہیں چودہ اگز پہ جب ناچ گنا کروارہی تھی پچھتر کروڑ سے یہ موجودہ امپورٹیڈ حکومت تو اس وقت بھی دریائے سندھ کے اندر لاشیں ٹیر رہی تھیں جن کو اس لیے نہیں نکالا جا سکرا تھا کہ یہ حدود جو ہے وہ کون سے شہر کی بنتی ہے یعنی سندھ کے دو تھانے اس بات کے اوپر لڑ رہے تھے کہ نہیں تیری حدود ہے وہ کہہ رہا تھا نہیں تیری حدود ہے اس چکر میں لڑائی کر رہے تھے اور لاشیں جو ہیں وہ سندھ کے اندر تیر رہی تھیں سکھر کے نزدیک اور ان کو نکالنے والا کوئی نہیں تھا میں نے اس کو ریپورٹ کیا تھا اور اسی وقت وزیراعظم ہاؤس میں ناچ گانا کیا جا رہا تھا دبا کر اور اس ناچ گانے کو مولانا فضل الرحمن صاحب کا بیٹا اور تمام مذہبی سیاسی جماعتیں جو حکومت کے ساتھ شامل ہیں وہ تمام مل کر تیرہ جماعتیں اس ناچ گانے کو دیکھ رہی تھی پچھتر کروڑ روپے وہاں پہ لگا دیا اس وقت جب پاکستانی ڈوب رہے تھے اس وقت جب پاکستان سلاب کے رحم و کرم کے اوپر تھے تو اس وقت ان کو سیاست چھوڑنا یاد نہیں آیا اس وقت تو یہ انجوائے کر رہے تھے اس وقت تو یہ پارٹیز کر رہے تھے لیکن اب جو ہے جب عمران خان ان کے خلاف آواز اٹھاتا ہے یا عمران خان یہ کہتا ہے کہ پاکستان میں مہنگائی کے تمام ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں جب عمران خان یہ کہتا ہے کہ پاکستان کے اندر عام آدمی کا جینا دو بھر کر دیا ہے جب وہ سوال اٹھاتا ہے کہ یہ ہر سلاب کے اندر یہ ڈیم کیوں ٹوٹ جاتے ہیں پوری دنیا کے ڈیم نہیں ٹوٹتے ڈیم جو ہوتا ہے وہ اس زمین کے اندر جو انسانوں کے بنائی ہوئے سٹرکچرز ہیں ان میں جو سب سے مضبوط سٹرکچر ہوتا ہے وہ ڈیم ہوتا ہے یا وہ بند ہوتا ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے نوشیرہ کے ساتھ ساتھ رہے کابل کے ساتھ ایک بند بنایا تھا بہت بڑا ایک بہت بڑا سٹرکچر بنایا تھا اس کی وجہ سے نوشیرہ ایک بہت بڑی طبعی سے بچ گیا ہے اس مرتبہ کیا یہ لوگ پرویز خٹک کا شکریہ ادا کریں گے یا پاکستان تحریک انصاف کا یا عمران خان کا شکریہ ادا کریں گے اور نو جونین کانسل جو ہیں نوشیرہ کی ڈوبی ہے اور بہتر کارکردگی کی وجہ سے خیبر پکتون خان نے بڑی طبعی سے بچایا ہے لیکن سندھ میں ایسا کیوں نہیں ہو پایا بلوچستان میں ایسا کیوں نہیں ہو پایا اب بلوچستان کی صورتحال اگر آپ غور کریں تو چھے مزید ڈیم وہاں پہ ٹوٹ گئے ہیں بھئی جو ڈیم بنتا ہے وہ تو بہت مضبوط سٹرکچر ہوتا ہے اس کے اندر پانی آتا ہے اس سے تو وہ نہیں بیٹھتا اس کے اندر لگایا ہے وہ آتا ہے ایک سپلوے جب اضافی پانی آتا ہے تو سپلوے سے پانی باہر نکل جاتا ہے ایسے ہی ہوتا ہے یہاں پنجاب میں بے شمار ڈیم ہیں کیوں نہیں ٹوٹتے انگریز دور نے جو ڈیم بنائے تھے وہ بھی نہیں ٹوٹتے ایوب دور کے جو ڈیم بنے ہوئے وہ بھی نہیں ٹوٹتے کیوں نہیں ٹوٹتے کیونکہ ڈیم کا ٹوٹنا بنتا نہیں ہے ڈیم کو ایک سائنٹیفک سٹڈی کے اوپر بنایا جاتا ہے لیکن بلوچستان میں کچھے ڈیم بنائے گئے ہیں اوپر اوپر لیپا پوتی کی گئی ہے نیچے سے بلکل ڈیم کچھے تھے جیسے ہی پانی کا پریشر آیا ڈیم بہ گئے بلوچستان کے آدھے سے زیادہ ڈیم بہ چکے ہیں جو ارب اور اوپر کی لاغٹ سے بنے ہیں سندھ کے اندر تو انہوں نے کوئی کام ہی نہیں کیا کوئی پشتے نہیں بنائے کوئی انتظام نہیں کیا اور ہر مرتبہ جب سلاب آتا ہے تو سب سے زیادہ تباہی جنوبی پنجاب میں اور سندھ میں آتی ہے اس کا جواب مانگے تو کہتے ہیں سیاست کر رہے ہیں یہ وقت لوگوں کی خدمت کرنے کا ہے لوگوں کا خیال رکھنے کا ہے عمران خان صاحب نے بالکل درست حکمت عملی اپنائی ہے لیکن ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کبھی کوئی انہیں پوچھے گا جو تیس تیس چالیس چالیس سال سے ان صوبوں کے اوپر عکمرانی کر رہے ہیں ان لوگوں کے اوپر عکمرانی کر رہے ہیں اور آج تک ان کی زندگیوں کو محفوظ نہیں رکھ سکے دادا بھی وہیں کھڑا ہوتا تھا نانا بھی وہیں کھڑا ہوتا تھا سلاب میں ماں باپ بھی وہیں کھڑے ہوتے تھے انہی سلابوں میں آج تیسری نسل بھی وہیں کھڑی ہو کے جو ہے وہ تماشا دیکھ رہی ہے اپنے ہم وطنوں کے ڈوبنے کا ہر دفعہ جا کر وہیں پہ دادا فوٹو سیشن کرواتا تھا وہیں پہ نانا فوٹو سیشن کرواتا تھا وہیں پہ ماں اور باپ جا کے فوٹو سیشن کرواتے تھے اب وہیں پہ ان کی اولادیں آگے فوٹو سیشن کروارہی ہیں یہ سلسلہ کب رکھے گا اب تک کے لیے اتنے اپنا خیال رکھیں گا اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ